اسلام علیکم گائز میرا نام عزار اور ہمارا یوٹیوب چینلن دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز آج میں جس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ وہ بڑی دلچسپس ویڈیو ہے یہ جو آپ لوگوں کو اکٹھا ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ ایک انہوں نے ہاتھ میں ایک چیز اٹھائی ہوئی ہے جس کو وہ چوم چاٹ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ہماری مقدس کتاب قرآن مجید ہے سب جو لوگ کھڑے ہیں ان کے گھر میں قرآن مجید ہوگا ہماری ایک مذہبی کتاب ہے بڑی ایک مقدس ہماری کتاب ہے جس میں ہماری اسلام کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا اچھا اس میں کیا ڈیفرنٹ چیز ہے جو یہ لوگ اس کو اتنا چون چاٹ رہے ہیں پھول ہیں یہ سندھ کا ایک گاؤں ہے زیتر یہ چیزیں گاؤں میں ہی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ قرآن مجید ان کو اڑتا ہوا پایا گیا یہ جو سارا یہ سازو سمانہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر نیچے ایک وہ جس طرح سے ڈولی ٹائپ کی انہوں نے ایک بنائی ہوئی ہے اس کے اندر قرآن مجید رکھا ہے اور اس کے پیجیز ہیں اس کو یہ آگے پیچھے کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو چوم بھی رہے ہیں بوسا بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بری انٹرسٹنگلی کھڑے ہو کے بزرگ ایک دعا مانگ رہے ہیں دعا جب یہ مانگتے ہیں تب بھی بڑے عجیب واقعہ پیش آتا ہے ہمارا ایک علمیہ یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم لوگ کوئی دریاز مندر جو آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ایک نیچرل سائنٹیفک عمل ہے اس کے پیچھے تلاوت لگا دیتے ہیں ایک موٹر سیکل جا رہی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کے پیچھے تلاوت لگا دیتے ہیں ایک بندہ مر رہا ہے وہ گھر رہا ہے اس کے پیچھے تلاوت لگا دیتے ہیں یہ سارا اپنی ویڈیو کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے کیا ویڈیو کو پرموٹ کرنا ہے انہوں نے دیکھ پروپر دھندال چمکا آ رہے ہیں یہ لوگ آپ دیکھیں اس کے ساتھ یہ جو دکھا رہے ہیں آپ کو یہ پیسے پڑے ہیں اب جو ادھر آئے گا وہ اس کے پاس پیسے رکھے ہیں اگر آپ نے پی کے فلم دیکھی ہے اس میں یہ چیز بڑی کلیر کٹ نظر آتی ہے جو مزاروں میں وہ جو مندرز کے باہر ہوتا ہے اب اس کے اوپر دوا مانگ کے روہ رہے ہیں ان سب کے گھر میں قرآن مجید ہے یار جا کے اس کو پڑو جو ہم کے اوپر فرض نماز کی گئی ہے پانچ وقت کی نماز تو پڑو اٹلیس اس طرح کے کاموں کی پیچھے بھاگنا یہ تو وہ صحابہ ہے کہ ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہ پڑی اور وہ عمر اور حج پہ چلا جائے اور کہیں مجھے تو اللہ نے بلایا پتہ نہیں کس کے پیچھے کیا مسئلت ہے اللہ پاک کی ذات ہمارے امالوں کو جو ہمارے بڑی گندے ہیں اس کو معاف فرمائے اب یہ جس طرح سے اس کو کر رہے ہیں یہ قرآن مجید کو یہ بسیکلی تو قرآن مجید ہی ہے نا آپ گھر جائیں اس کو پڑھیں آپ اس کو مقصد کو اس کے مطلب کو سمجھیں یہ جاہلیت کر کے یہ اتنے لوگ کٹھے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں یار وہ قرآن مجید ہے یہ اڑ کے آیا نا یہ بندے کی بڑی ہی سوچی سمجھی سازش ہوتی ہے بیس پچیس لوگ مل جاتے ہیں اور لوگوں کو فدو برانے کے لیے وہ لوگ بنتے بھی ہیں بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں اورتے ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اب واقعی یہ قرآن مجید اڑ کے آیا ہے اور یہ اسی چیز پر اپنے پیسے چمکائیں گے پورا جمبے غفیر اس نے پورا گاؤں کٹھا کیا ہے اس چیز کے لیے ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ اس طرح کے جاہل لوگوں کو پہچان سکیں تینکیو